اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس کا انعام دے گا لیکن یہ ازمائش جس کی ہم نے بات کہی یہ امتحانات مختلف ہیں ہر ایک کے لئے ہر انسان کے لئے ازمائش مختلف ہوتی ہے اس کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اس طرح بیان فرمایا وَلَا نَبُلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَارَاتِ اللہ تعالی بیان فرماتا ہے کہ یہ جو ہم ازمائش کرتے ہیں یہ ازمائشیں مختلف ہوتی ہیں یہ امتحانات مختلف ہوتی ہیں کسی کو ہم خوف کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں مثال کے طور پر جس طرح کوئی بندہ سمجھتا ہے یا مجھ سے کوئی چیز نعمت چھین نہ جائے مجھے میرا نقصان نہ ہو جائے مجھے فلا میرا یہ نقصان نہ ہو جائے اس کو ہر وقت خوف رہتا ہے تو یہ خوف بھی ایک ازمائش ہی کی کڑی ہے اسی طرح کہ سمرات کا ختم ہو جانا یعنی پھلوں کا ختم ہو جانا رزق کی کمی ہو جانا اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ اپنے اولاد کے جانے سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اپنے مال کے جانے سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں یا اپنے نفس کے کہ مجھے کوئی بیماری نہ لگ جائے یا میری جان نہ چلی جائے تو ہر ایک کو مختلف قسم کی اللہ تعالی عزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے کسی کو کسی بیماری کے اندر مبتلا کر دیتا ہے کسی کو رزق کی فراوانی کر کے اس کو عزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے کسی کی رزق کو کم کر کے عزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا کہ یہ عزمائشیں ہر ایک کے لیے مختلف ہوتی ہیں اس لیے اس کے اوپر اب ان عزمائشوں کا حل کیا ہے اس کے دو ہی حل ہیں ایک تو اللہ تعالی نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِ کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوش خبری ہے جو ان عزمائشوں پر صبر کر لیتے ہیں تو اللہ تعالی ان کا ساتھ دیتا ہے اللہ تعالی ان کا حامی و ناصر ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ صبر کے ساتھ ساتھ ہم دعا کرتے رہیں کیونکہ دعا کرنے سے بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ان عزمائشوں سے نکل جاتا ہے تو ہم بھی اس پروگرام کے ذریعے لوگ جو ہمیں پروگرام کے اندر اپنے اپنے مسائل بتاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی امتحان میں کسی نہ کسی عزمائش میں ابتلا ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی سے دعا کیا کریں اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا کریں اور یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے یہاں پر علماء کرام موجود ہوتے ہیں جو آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں اور آپ کو ان عزمائشوں سے نکلنے کا طریقہ کار بتاتے ہیں کس طرح آپ ان عزمائش کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں آج ہی پروگرام کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے علامہ پیرزادہ صاحبزادہ حفیظ اللہ صوروڑی صاحب ان کو خوش آمدید کہتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم صورت آپ ٹھیک ہیں پہر یہ سینے ان کے ساتھ جی یہ بھی مستقل میمبر ہیں ہمارے اس پینل کے میری مراد فاضل جلیل علامہ قاسم رسول صاحب سے ہے ان کو بھی سلام عقید پیش کرتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ دونوں مہمانوں کا میں شکر گزاروں جی وہ پروگرام میں شامل ہوئے تو ناظرین کرام یہ جو میں نے ازمائش کی بات کی ہے یعنی کل ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا مقصد بیان کیا کہ ہم ازمائش میں مبتلا کرتے ہیں آج میں نے ان کی اقسام بیان کی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پانچ اقسام بیان کی کہ یہ ان ان قسم کی ازمائشیں آپ کو ہو سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ دیکھیں جو سب سے پہلی بات کی فرمائی وہ خوف کی فرمائی ہے آج کل ہونا تو نہیں چاہیے لیکن کیونکہ ایز ایمان ایز مسلمان ہمارا یقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے لیکن آج کل ڈپریشن اور سیکلوجیکل پرویلمز بہت زیادہ ہو رہی ہیں اس کی وجہ بھی یہ خوف ہی ہے یعنی خوف سے ہی سٹریس ہوتا ہے خوف سے ہی ڈپریشن ہوتا ہے کسی چیز کے چھوٹ جانے کا خوف کسی چیز کے ختم ہو جانے کا خوف تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی جو ازمائش بتائی وہ خوف ہے اس لیے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہ رکھا کریں جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اللہ کی سنا سے ہوتا ہے اگر یہ چیز آپ نے اپنے اندر سمولی تو انشاء اللہ تعالیٰ ہمارا جو خوف ہے یہ ختم ہو جائے گا اللہ کا خوف جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام خوفوں کو تمام حضنوں کو تمام غموں کو دور فرما دیتا ہے اس لیے کوشش کیا کریں کہ ان تمام چیزوں سے ان خوفوں سے ان ڈپریشن سے بار آئیں اور اللہ تعالیٰ کا خوف اپنائیں اتق اللہ اللہ سے ڈرے تاکہ ہماری تمام پریشانیاں دور ہوں پروگرام کے اندر جی کالز کا آغاز کریں گے پہلی کال دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہم سے بات کرنا چاہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم وعالیکم السلام جی میرا یہ مسئلہ ہے کہ میری بیٹی میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی دعا پھر کروانی ہے جا کوئی استخارہ کر لے جی بیٹی کا نام بتائیں بیٹی کا نام بتائیں جی بیٹی کا نام فاطمہ اور آپ کا نام کیا ہے میرا نام سلمہ تو آپ نے کہیں رشتہ کیا ہے ان کا جی رشتہ تیہ کیا ہے ان کا بیٹی کا بیٹی کا نام فاطمہ نہیں میں نے کہا ان کا رشتہ تیہ کیا ہے آپ نے اس کا نہیں جی ابھی نہیں چلیں آپ کو بتاتے ہیں آپ پریشان نہ ہو پیر صاحب آپ کی رہنمائی کرتے ہیں احسم جاتا شاید آپ کا کوئی استخارہ آپ کروانا چاہتی ہیں تو پھر تو لڑکے کا نام بھی چاہیئے تھا اس کی والدہ کا نام بھی چاہیئے تھا لیکن اگر رشتہ کے حوالے سے پریشان ہے تو انشاءاللہ تعالی پیر صاحب آپ کی رہنمائی کرتے ہیں جی حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ وآصحابی کا سیدیہ حبیب اللہ بہت شکریہ میری بہن نے جو سوال کیا ہے یہ گھر گھر تقریباً یہ روزانہ کی یہ سوالات ہیں اور ہر گھر میں یہ بچیوں اور بچوں کے مسائل جو ہیں یہ پیدا ہو چکے ہیں تو میری بہن انشاءاللہ رشتہ تو اچھی جگہ پہ ہو جائے گا جہاں اللہ تعالی کا عمر ہوگا آپ اپنی کوشش جاری رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹی کو کہیں کہ ایک تو وہ نماز کی پابندی کرے دوسرا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اگر وہ درود خزری پڑھ لے ایک تسبیح صلی اللہ علیہ حبیبی محمدی وآلہ وآسحابی وسلم ہر نماز کے بعد یہ درود خزری ایک تسبیح پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کیا کریں آپ والدہ ہیں آپ بھی دعا کریں ماں باپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور انشاءاللہ تھوڑا سا اپنے لیول کو تلاش کریں انشاءاللہ رشتہ جو ہے وہ بہت جلد ہو جائے گا انشاءاللہ ہم دعا کو ہے اللہ تعالیٰ قرم فرمائے گا مزید آگے بڑھتے دیکھتے ہیں کون کہاں سے اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا خان فور کے علاقہ بھاگو بھار سے امیر محمد بول رہا ہوں جی امیر محمد صاحب کیا فرمائیں گے آپ جی جی وہ کام رہ گیا تھا ہی صاحب کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں ایک جگہ بیٹھنا چاہتا ہوں جو بچوں کو دینی ہے وہ اس سے راضی نہیں ہو رہے تو اگر بیٹھ لوں تو ان کو مساوی مساوی اتاب دے دوں تو آپ کو وظیفہ ایسا بتائیں حالانکہ جگہ بھی کمرشن ہے بالکل مصروف سڑک ہے بہت دل والی جگہ ہے ریکن کوئی کامیابی نہیں ہو رہے میں بانی کارسی کو وظیفہ بتائیں تاکہ اس سے کوئی اتقاعت بن جائے آپ پروگرام دیکھئے پریشان نہ ہو اور بڑی اچھی خواہش ہے بلکہ یہ بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے کہ ماباب اپنی زندگی کے اندر اپنی وراثت کو تقسیم کر دیں تاکہ بعد میں جھگڑے نہ ہو بعد میں ایک دوسرے کے ساتھ بندہ سلام دعا سے پر چلا جاتا ہے بعض اوقات خاندانوں کے اندر بہن بھائیوں میں اس طرح کی لڑائی ہوتی تو آپ کے اچھی خواہش ہے جی اور آپ کو وظیفہ جو ہے علامہ قاسم صاحب سوالے سے بتا دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وعلا صحابی یا سیدی یا نور اللہ جبکل جس طرح قبل علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ایک بہت ہی اچھا اور نیک ارادہ ہے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو استقامت عطا فرمائے اور دوسرے لوگوں کو بھی ایسی سوچ عطا فرمائے کیونکہ عموماً آج کل جو والدین بیٹی کے حوالے سے اگر پریشان ہے تو اس کے جہیز کے لیے پریشان ہے نہ کہ وراست میں جو حصہ اسے دینا چاہیے بروزہ قیامت جو سوال بھی ہونا ہے وہ حصے کا ہی ہونا ہے کہ وراست میں سے حصہ دیا تھا یا نہیں اور عموماً ہم لوگ کروروں روپے کا جو ہے وہ جہیز کرز اٹھا کے بیٹی کو اس طرح رخصت کر دیتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے وراست میں حصہ دینے کی تو ہم اس سے گریز کر جاتے ہیں وہ بیٹوں میں تقسیم کر دیتے ہیں آپ کی بہت اچھی نیت ہے اللہ پاک آپ کو استقامت عطا فرمائے جزا عطا فرمائے آپ نے غالباً کوئی جگہ سیل کرنی ہے تاکہ آپ وہ حصے کو تقسیم کر سکیں میرے بھئی آپ نمازوں کی پبندی کریں نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے اپنے گھر پہ اور جب کبھی اس جگہ پہ جائیں کی تلاوت کر لیں اول آخر درود پاک کے ساتھ ایک تسبیح آپ کر لیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات بہتر اسپا پیدا فرما دیں جزا کر اللہ جی شکریہ جس طرح قاسم صاحب نے آپ کی رہنمائی فرمائی ہے آپ یہ عمل کریں وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ زمین بھی اچھے داموں بک جائے گی ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمایا اور یہ وراثت کا جو آپ نے مسئلہ اٹھایا اور اپنے بچوں کے اندر آپ بھی تقسیم کرنا چاہتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجل عطا فرمایا جی ناظرین کرام آپ ہمیں کالز جو کرتے ہیں تو اکثر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ کل بھی کئی کالز جو ہیں وہ ہماری ڈراؤپ ہوئیں اسی وجہ سے ڈراؤپ ہوئیں کہ ٹی وی کا والیم آپ نے اپچہ رکھا ہوا تھا مربانی فرمایا کریں ٹی وی کا والیم کم کر رکھا کریں اور اگر کوئی اس طرح کا سوال ہو جو آپ یہاں پر ہم سے لائیو نہیں کر سکتے یا وہ سوال جو ہے ڈیٹیل میں پوچھنے والا ہے تفصیل طلب ہے تو پھر آپ ہمیں ورس اپ میسج کر سکتے ہیں اور ہمیں جوابی لفافے کے ساتھ خط بھی بھیج سکتے ہیں اگر خط جو ہے آپ بغیر جوابی لفافے کے ساتھ بھیجیں گے تو بعض اوقات آپ تک نہیں پہنچے گا کیونکہ اس سوال کو پڑھنا ہوتا ہے پھر اس کا جواب بھی دینا ہوتا ہے اور بعض اوقات ناظرین یہ بھی سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے خط بھیجا ہے لیکن ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا کیونکہ ٹائم بڑا شارٹ ہوتا ہے اور خطوط بہت زیادہ ہوتے ہیں لہٰذا ان خطوط کو پڑھنا پھر ان کو اس کے اوپر اس کے اوپر استضلال کرنا پھر اس کے اوپر تحقیق کرنا پھر اس کا جواب دینا پھر وضائف بتانا اس میں ٹائم لگ جاتا ہے اس لئے تھوڑا صبر سے کام لیا کریں صبر کے دامن کو حاصل نہ چھوڑا کریں انشاءاللہ تعالی پوری کوشش ہوتی ہے انتظامیہ کی طرف سے کہ آپ نے جو بھی خطوط بھیجے ہیں جوابی لفافے کے ساتھ ان کو جواب دیا جا سکے اور دوسری جو اہم بات وہ آپ کو بتانے والی وہ صرف میسیجز کے لیے ہے آپ اس کے اوپر کوئی ایمرجنسی والا کوئی مسئلے والا اگر آپ کو میسیج کرنا چاہتے تو ورس اپ پہ کیا کریں فون صرف آپ لینڈ لائن نمبر پہ کیا کریں اور وہ بھی اسی وقت جب یہ پروگرام ہو رہا ہوتا ہے لینڈ لائن نمبر کے اوپر بھی بعض وقت پروگرام ختم ہو جاتا ہے اس کے باوجود کالز آتی رہتی ہیں تو یہ کالز کے لیے صرف ہم نے لینڈ لائن نمبر پہ کیا کریں تو ناظرین اکرام سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں یہ وراثت کے حوالے سے جس طرح بات کر رہے تھے وراثت کے حوالے سے جو بات کہی گئی وہ یہ تھی کہ اس سے پہلے جو اسلام سے قبل جو تھا وہ بعض وقت لوگ ایسے کرتے تھے کہ اپنا پسندیدہ کوئی بیٹا ہوتا یا کسی اور رشتدار پسند ہوتا تو ساری کی ساری جائدات جو ہے وہ اسی کے نام لگا دیتے لیکن اللہ تعالی نے پھر وراثت کے اندر اس چیز کو اس کی وسیعت فرمائی کہ آپ ایک تہائی سے زیادہ جو ہے آپ وراثت کو آگے تقسیم نہیں کر سکتے یعنی اگر آپ نے وسیعت کرنی ہے تو صرف ون تھلڈ کی ہوگی بقایا جو ہے مال وہ اسی طرح وراثت کے اندر تقسیم ہوگا جس سے کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر ایک بیٹے کو پسند ہے دوسرا بیٹا والد کو پسند نہیں ہے تو سارا کا سارا مال کی وسیعت جو ہے وہ ایک بیٹے کے نام یا ایک بیٹی کے نام کر دی اور دوسروں کو محروم کر دیا تو اللہ تعالی نے اور اس کے رسول نے اس چیز سے ختم فرمایا اور پھر وراثت کو کیلئے یہ وسیعت کو صرف ون تھلڈ کیلئے مختص فرمایا کالس لیتے ہیں جی دیکھتے ہیں کون کہاں سے اسلام علیکم اللہ تعالیٰ میری بیٹی کا نام ہے مدہ جی جی اور میرا نام ہے ربیل جی جی تطریب ملے جس کی پسکتا ہو ہم میسیجے دن ماہ رہتے ہیں چاہدیس بندے کا پنک کیا نہیں دی اچھا چلیں بتاتے ہیں جی آپ کو پریشان نہ ہو پیر صاحب آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں جی حضور میری بین آپ انشاءاللہ آپ کی بیٹی کو اللہ تعالیٰ صحت اندرسی عطا فرمائے آپ اس طرح کریں کہ جب صبح کی نماز پڑھیں تو صورت قدر انا نسلناو فی لیلت القدر اس صورت کو اکیس مرتبہ پڑھ کر کوئی بھی میٹھی چیز جو ہے اسے دم کر کے نہ یہ روزانہ آپ نے اکیس دن یہ کام کرنا ہے کہ صورت قدر کو اکیس مرتبہ پڑھ کر میٹھی چیز پر دم کر کے اپنی بیٹی کو کھلائیں اور اگر کوئی شگر کی پرابلم ہے تو پھر بے شک آپ پانی پر دم کر کے اسے پلا دیا کریں یہ اکیس دن عمل کریں اللہ تعالیٰ اسے شفاہ اطاف فرمائے گا یہ ضرور جی پریشان نہ ہو میری بہن اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا اور آپ کی بیٹی کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد صحتیہ فرمائے گا ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ پریشان نہ ہوا کریں اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہی کی طرح رجوع کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا ہوتا ہے لیکن ایک کام ضرور کر لیا کریں دعا مانگتے ہوئے سرکار دعا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام ضرور پڑھ لیا کریں اس سے آپ کی دعاوں کو پر لگ جاتے ہیں اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو دعا میرے درود و سلام کے بغیر مانگی جاتی ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے یعنی وہ نہ آسمان پر پہنچتی ہے اور نہ وہ زمین پر رہتی ہے معلق رہتی ہے ہنگنگ رہتی ہے اس لیے اگر آپ اس کو درود و سلام سے مزین کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ضرور قبول ہوگی کال لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم اللہ کا بڑا شکر کیا نام ہے آپ کا محمد جویس کہاں سے بات کریں جویس صاحب بسکت کہتا ہیتا ہے جی جی پوچھیں کیا پوچھنا ہے قبلہ آپ نے ہم نے پوچھنا ہے کہ میرا بیٹا ہوا تھا ایک اپنے کا بیٹا جی 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 اس کا نام رکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس کا نام رکھا جی محمد اعظام اچھا جی ٹھیک ہے یہ ٹھیک رہے گا نام رہتی ہے بوچھ لیتے ہیں کس دن پیدا ہوئے وہ منگل والدن چلیں آپ کو بتاتے ہیں شکریہ آپ نے کال کی آپ کو ابھی علامہ قاسم صاحب بتا دیتے ہیں آپ پروگرام دیکھئے وہ آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں اس حوالے سے جی حضور نام کے حوالے سے نام کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں ہاں جی نام کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں ان کی طریق اور کیا انہوں نے ڈیٹو برد کیا بتائی تھی یہ جمعہ والے دن پیدا ہوئے ہیں اور نام ابو بکرہ محمد فیضان نام محمد فیضان جی بھئی آپ نے نام تو اب رکھ لیا یا یہ مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں رکھ لیا لیکن کیسا ہے نام جی آپ نے نام میں تو کوئی بھی شک نہیں ہے مسلمان کے جتنے بھی نام ہے اور عموماً جب بھی پوچھا جاتا ہے مشورہ کیا جاتا ہے تو غالباً وہ نام رکھنے سے پہلے اس طرح ان کی پیدائش کی طریق ان کے پیدائش کا دن اور عموماً جو پوچھا جاتا ہے پیدائش کا وقت بھی اور پھر اس کے حساب سے نام رکھا جاتا ہے خیر آپ نے تو نام رکھ لیا الحمدللہ نام بھی اچھا ہے اللہ پاک اس کا نصیب اچھا کرے اللہ پاک اس کا آپ کے گھر میں آنا بائش سے برکت بنائے آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نام اگر سرکار دوازوں کے اچھے نام رکھا کریں تو کیا کوئی بھی نام دنوں کے حوالے سے کوئی ضروری ہے کہ اس طرح ہی رکھا جائے نام کے ساتھ انہوں نے محمد کا نام شامل کر دیا تو میرا خیال ہے وہ انتہائی برکت والا نام اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اس کی نام کی نسبت بھی ہو گئی ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھا نام ہے باقی ہم دعا گوئے ہیں کہ اللہ پاک اس کے نسبت اچھے جائے اس حوالے سے میں کچھ اپنا چاہوں گا کہ پیر صاحب آپ بھی ذرا بتا دیجئے اس حوالے سے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما ہے کہ اچھے نام رکھو اسلامی نام رکھو اور بالخصوص حضور کے جو صفاتی ناموں میں سے نام ہیں یا اسمال حسنہ ہیں ان ناموں کی برکت سے بھی ایک انسانیت کے اندر تاثیر پیدا ہوتی ہے اور نام بڑا اکاؤنٹ کرتا ہے کہ اس نام کی وجہ سے جیسے عمر نام ہے اور حمزہ نام ہے علی نام ہے تو ان ناموں کی تاثیر ہوتی ہے اور اس وقت بیفور اسلام اور آفٹر اسلام یہ نام جو ہے نا یہ بہادری اور شجاعت کے طور پر بھی بعض دفعہ یہ نام رکھے جاتے تھے تو اس لیے حضور علیہ السلام تو اگر کسی بستی میں جاتے تھے تو بستی کا اگر نام اچھا نہیں ہوتا تھا اس کا نام چینج کر دیتے تھے بلکل ایسے اگر کسی شخص کا نام اچھا نہیں ہے تو اسے نام کو بدل دیتے اور ناموں کی وجہ سے بکشش بھی ہوگی بلکل جیس طرح جی وضاحت کے ساتھ بیر صاحب نے بتایا کہ ناموں کی تاثیر ہوتی ہے اور اچھے نام رکھنے چاہیے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام میری بہن کیا نام ہے آپ کا کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیں آپ کو بتا دیتے ہیں آپ نے سوال کیا شکریہ آپ نے کال کیا آپ کو بتا دیتے ہیں بڑا بیسے خوبصورت نام ہے اس سے اچھا کیا نام ہوتا ہے حجبیر صاحب آپ کسی اور سے روانمائی کر دیں جنہوں نے نام رکھا جی محمد حسن علی کہہ رہے ہیں یہ تینوں میں سے محمد حسن کر لیں یہ تینوں بھی محمد حسن علی نام بھی ٹھیک ہے یہ پوچھنا چاہتے ہیں دیکھیں زیادہ بہتر ہے اگر یہ محمد حسن ہی رکھیں تو محمد حسن رکھ لیں تو یہ زیادہ ہے کیونکہ حسن تو اور حسن کی جگہ پہ بھی حسن مجتبہ رکھ لیں تو یہ بات حضور علیہ السلام کے نوازے کا نام ہے تو محمد حسن علی رکھنا چاہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن محمد حسن رکھ لیں وہ زیادہ بہتر ہے جیسے آپ کو بتایا جی دونوں ہی حوالے ٹھیک ہیں جیسے آپ کو پسندو میری بہن ویسے کر لیں چاہے آپ محمد حسن علی رکھ سکتے ہیں چھوٹا نام ذرا ایزی ہو جاتا ہے چھوٹا نام جو ہے نا وہ آسانہ ہوتا ہے تو آپ محمد حسن رکھنے جیدہ بہتے ہیں کال لیتے ہیں جی اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا مونیر و سینسا کہاں سے بات کر رہے ہیں ہری پور سے جی پوچھیں کیا پوچھنا جی آپ نے جی اس طرح تھا کہ میں نے ایک کنفرمیشن کلیر کلیرن چاہیے تھی مجھے کہ اگر بندہ وضو کارکھے نا جی اس کے بعد نمار پڑھتے ہیں یا مثلا بے ویسے بھی اگلی نمار کے دوران اگر وضو میں ہے اور کتے کو بانتا ہے یا کھولتا ہے یا ہاتھ لگ جاتا ہے اس کو پھر مطلب وہ دھو لیتا ہے تو اس کے بعد اس کا وضو قیم رہے یا وضو بھی ٹوٹ جائے گا چلی چلی آپ کو بتاتے جی شکریہ آپ نے کال کیجی مسئلہ پوچھا ہے آپ نے کہ وضو کے دوران اگر آپ کتے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو کیا آپ کا وضو برقرار رہتا ہے کہ نہیں علامہ قاسم صاحب آپ کو سوالے سے بتا دیتا جی بالکل بھئی اس پہ دیکھنا یہ ہوگا کہ جو کتہ ہے اس کا جو بدن ہے اگر وہ گیلا ہے اور اگر یہاں تو آپ کے لباس کے ساتھ مس ہو گیا آپ نے بتایا کہ نماز کے دوران یا اسے ہاتھ لگیا اگر تو آپ نماز میں نہیں ہیں اور اگر آپ سے وہ مس ہو گیا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ آیا اگر تو اس کا بدن جو ہے وہ گیلا ہے اگر تو گیلا ہے اور پھر ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں کہاں سے گھوم کیا ہے تو پھر بہتر یہ ہے اور حکم بھی یہی دیا گیا ہے کہ آپ اپنے لباس کو بدلنے اگر اس کا بدن جو ہے وہ گیلا ہے اور اگر آپ نماز میں نہیں ہیں تو بہتر یہی طریقہ ہے کہ آپ وضو کر لیں اگرچہ آپ کا صرف ہاتھ ہی لگا ہے اس کا بدن بھی سوکا تھا تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو کر لیں نیا وضو کر لیں اور وضو پر وضو کرنے کا عجر اور سواب بھی بہت زیادہ ہے آپ نیا وضو کے ساتھ آپ اپنی نماز کو ادا کر لیں یا جو بھی عبادت آپ نے کرنی ہے اپنی عبادت کو آپ جاری رکھیں جزاک اللہ جی جیسے بتایا ہے وضو کے اوپر وضو کر لیا نور اللہ نور ہو گیا تو بہتر یہ ہے کہ آپ وضو کر لیں لیکن وضو برقرار پھر بھی رہے گا احتیاط کرنے میں ویسے زیادہ بہتر یہ جی کال لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم جی کیا نام ہے آپ کا ہلو جی 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 میں ہے اپنی پوتیدہ نارش ہے محمدہ ادھے متعلق پشنہ سکتا محمدہ نام رکھا آپ نے ہاں جی چلیں آپ کو بتاتے ہیں جی سوالے سے پیر صاحب آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں شکریہ آپ نے کال کی جی حضور محمدہ دیکھیں میرے بھائی اس کے علاوہ اگر آپ محمدہ کی جگہ پہ حامدہ رکھ دے تو یہ زیادہ بہتر ہے یا حمدہ رکھ دیتے ہیں حمدہ رکھ دیں یا حامدہ رکھ دیں یہ نام زیادہ دیتے ہیں جی ٹھیک ہے جی آپ کو بتا دی محمدہ سے بہتر یہ ہے حمدہ رکھ دیں حمدہ رکھ دیں حامدہ رکھ دیں یہ سارے اس کا مطلب تو یہی ہے کہ تعریف کرنے والی اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والی اللہ تعالیٰ کو بلانے والی پکارنے والی اس کی تعریفیں کرنے والی تو اس کی حمد و سنا کرنے والی تو یہ سارے اسی معنی میں آتے ہیں تو اگر آپ یہ نام رکھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا بقایہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اللہ تعالیٰ آپ کی پوتی کو لمبی عمر دیں اچھا نصیب کریں جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ مینچنا بارس میں جی کیا آپ پوچھیں گے میرے بھائی آپ میں علامہ سب سے ایک پوچھنا چاہتا ہوں بھی وائد میں بیمار آتی اسے توہیزوں کا شک شبہ رہتا ہے ہر وائد اچھا جی کیا نام ہے ان کا کسی کی چیز نہیں کھاتی کیا نام ہے ان کا پرین افتر ان کی والدہ کا کیا نام ہے چھوٹا بی بی تو ان کو کیسے پتا کہ ان کو تعویز ہیں بس وہ وہم کرتی ہیں وہم کرتی ہیں چلیں چلیں آپ کو بتاتے ہیں شکریہ آپ نے کال کی علامہ قاسم صاحب آپ کو اس حوالے سے قائد کر دیتے ہیں بھئی جو وہم ہے جو اوور تھنکنگ ہے اس کا بہترین علاج جو علامہ جو بزرگان دین بتاتے ہیں وہ کسرت کے ساتھ درود پاپ جو اوور تھنکنگ ہے جو انسانی وہم ہے انسان وہم کو اپنے ذہن میں پار لیتا ہے اور اس وہم کی وجہ سے انسان میں مزید بیماریاں جو ہیں وہ جنم دیتی ہیں ہم دعا گوئے ہیں کہ اللہ پاک ان کے لئے آسانی آپ فرمائے ان کی اس پریشانی کو دور کرے بھئی آپ نے بتایا کہ جس طرح وہ اس بات کا وہم ہے کسی نے ان پر تویز کر دی ہیں کوئی جادو کا مسئلہ ہے صلات و صوم کیا پبندی کریں آپ ہماری اس بہن سے بھی گزارش کریں کہ وہ نمازوں کو آدھا کریں نماز فجر کو آدھا کرنے کے بعد اگر تو وہ بزاتے خود یہ عمل کر سکتی ہیں تو ویلنگوڈ اور ان کے اگر ایسا نہ ہو تو جس بھائی نے قول کی تھی وہ اکیس مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے اس بہن کو پلا دیں اسی طرح نماز عشاء کو جب ادا کر لیں تو اکیس مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے پلا دیں یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ بزاتے خود یہ عمل نہ کر سکیں اور اگر بزاتے خود یہ عمل کریں تو بہت بہتر ہے پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں ان کی طبیعت میں بہتری نظر ہے جزاک اللہ جی آپ کو ڈیٹیل میں بتا دی اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا کال لیتے ہیں جی اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کے شوہر کا بھول ایک بار تو کیا ان کی والدہ کا کیا نام ہے رضیہ تو کیا کاروبار کرتے ہیں وہ کاروبار کیا کرتے ہیں میری بہن وہ اپنے رسلی کے گھر تھے کہ کار تھے نا اس کے مقام کرتے ہیں کہ اب ان کی روزی تلکل ختم ہو جائی ہے کہ اس کی بہر میں بہت برک کی چلے پریشان نہ ہو آپ کا شکریہ آپ نے کال کی آپ کو جواب دیتے ہیں لیکن یہ جواب جو ہے ہم برے کے بعد لیں گے کیونکہ عشاء کی آزان کا اللہ اور اس کے مدفعات میں وقت ہو گیا ہے تو عشاء کی آزان سماعت فرمائے اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں جی تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آپ اس وقت پروگرام استخارہ کوہنور پہ اس وقت پراہ راست دیکھ رہے ہیں آپ پر پروگرام ڈاکٹر محمد وقاف جاپر کے ساتھ پر ایک سے پہلے جی سوال آیا تھا بیماری کے حوالے سے تو وہ پریشان تھی بی بی تو اس حوالے سے پیر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں جی کیا مسئل ہے جی دیکھیں بیماری کے صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی بیماری آ جاتی ہے تو میری بہن اللہ تعالیٰ نہیں آپ کو شفا عطا کرنی ہے تو آپ کوشش کیا کریں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں اللہ کے حضور میں جتنا زیادہ استغفار کر سکتی ہیں وہ کریں اور اللہ سے دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا قرآن پاک کی قائد ہے صورت بنی اسرائیل کی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاعُ وَرَحْمَةُ لِلْمُمِنِينَ یہ آیت ہے اور نومہ رکوع ہے پندرمے پارے کا اس آیت کو اگر اکتالیس مرتبہ پڑھ کر پانی دم کر کے روزانہ پھی لیا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا اور کروبار کے لیے وہ نماز کی پبندی کریں آپ کے شوہر اور ہر نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ یا رزا کو پڑھ لیا کریں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے رزق میں بھی وہ سردہ فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ جی اس طرح آپ کو بتایا ہے آپ عمل کریں پریشان نہ ہو اور جس طرح آپ کے حریتی کے شوہر کا کاروبار بہت ہی زیادہ ڈاؤن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہتر کریں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کی تنگی ہے وہ دور کر دیں اس طرح پیر صاحب نے آپ کو بتایا آپ اس طرح عمل کریں اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا ناظرین کرنا پروگرام کا سلسلہ جاری ہے اور کالز کا سلسلہ بھی جاری اساری رہتا ہے اور ہم تمام ناظرین کو یہ کہتے رہتے ہیں بارہا مرتبہ یہ روکیسٹ کرتے رہتے ہیں ہمارا روکیسٹی کرنا بنتا ہے کہ جب اب آپ بات کیا کریں تو کوئی اگر سوال ہو اگر وہ ایسا رہ جائے سوال جو اس کا جواب آپ لکھنا پائے تو ہمارا پروگرام جو ہے وہ روزانہ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے یوٹیوب کے اوپر تو آپ وہ پروگرام جو ہے یوٹیوب کے اوپر دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اور کوشش کیا کریں کہ جب آپ سوال کرنے بیٹھیں تو دو کام ضرور کر دیا کریں ایک تو ٹی وی کا والیم کم کر لیا کریں اور دوسرے نمبر کے اوپر جو سوال آپ نے پوچھنا ہے اور جواب آپ نے لینا ہے تو کاپی پینسل ہاتھ میں رکھا کریں جیسے ہی علماء اکرام میں سے آپ کو کوئی جواب دے تو اس کو آپ لکھ لیں اور کوشش کریں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں وہ لائف کال چر رہی ہوتی تو لوگ پھر پوچھنا پوچھتے ہیں یہ بھی پوچھ لیں یہ بھی پوچھ لیں اب یہ بھی یاد آگئے یہ بھی پوچھ لیں تو پہلے چیزیں سوالات بنا کر رکھ لیا کریں اور پھر ایک ایک کر کے جواب لے لیا کریں تاکہ آپ کو جوابیں بھی آسانی ہو اور جو سوال آپ نے کرنا ہے اس کے اندر آپ کوئی بھول نہ جائیں کوئی بھول نہ ہو جائے کوئی رکاوٹ نہ ہو جائے تو ان چیزوں سے آپ گریش کیا کریں اور جو ہدایات ہم دیتے ہیں جو ریکیسٹ ہم کرتے ہیں وہ آپ کرتے رہا کریں اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہو اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائی جی کال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون کہاں سے جی اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم السلام سیر میرا نام زینب ہے جی میرے ساتھ یہ مطلع ہے کہ کہیں سال ہو گئے ہیں یہی نہ مطلع رشتہ نہیں ہوگا مطلع چار پانچ سال ہو گئے ہیں یومنٹی ہو گئی ہے مطلع جو بھی رشتہ آتا ہے انکار ہو جاتا ہے حالانکہ اللہ کا شکر ہے شکل سوریت کی بھی پیارنا ہماری آپ بری والدہ کا نام بتائیں والدہ کا نام بتائیں نہیں ہے سلطانہ تو کتری عمر ہو گئی ہے میری بہن آپ کی میری ہو گئی ہے سو ہی سال تو ہو گئی ہے جو بھی آتا ہے کوئی بھی سیسے نہیں ہوتا کہ لوگ بساً پرکی چلے رہے ہیں اور ہر وقت بیماری کا دیکھو کوئی نہ کوئی پریشانیاں جو رکاوٹ ہے کام میں رکاوٹ بیمار رروت چاہتی ہیں چلے اللہ کرم فرمائے گا جی آپ کی تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے شکریہ آپ نے کال کی ہے پریشان نہ ہو میری بہن اللہ تعالیٰ سارے معاملات درست فرما دے گا علامہ قاسم صاحب اگر وظائف کی صورت میں کوئی بات ہے تو وہ آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں جی بلکل بہن اللہ پاک آپ کے لئے آسانیہ فرمائے اور جو رشتے کا معاملہ ہے اللہ پاک آپ کے حق میں جو بہتر ہے آپ کو جلد اطاف فرما دے اس حوالے سے آپ پریشان نہ ہو بلکہ نا امید نہ ہو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا پہلے بھی کرتی ہیں اب بھی مزید دعا میں اپنا اضافہ کر دیں تاکہ اللہ پاک بہتر اسبا پیدا فرما دے نماز فجر کو جب آپ ادا کر لیں تو سور ملک کی تلاوت کر لیں اور نماز عشاء کے بعد سور مزمل کی تلاوت اول آخر ایک ایک تسبیح بھی درود پاکے کر لیں اور آپ نے بیماری کے حوالے سے بتایا تو بہن گزارش کروں گا کہ حسب معمول جتنی رب تعالیٰ نے آپ کو استطاع دی ہو یا آپ کے گھر میں جو سربراہ ہیں وہ گھر والوں کا صدقہ لازمی نکال دیں کہ اپنی بیماریوں کا حلات صدقے سے کرو تو آپ اپنا اپنے گھر والوں کا صدقہ لازمی دیا کریں تاکہ جو پریشانی یا دکھ تکلیفیں آنے والی ہیں یا جو موجود ہیں وہ صدقے کے بدلے میں رب تعالیٰ دور فرما دیں ٹھیک ہے جزاک اللہ جی میری بہن جیسے آپ کو بتایا بظائف کی صورت میں آپ عمل کریں پریشان نہ ہو اللہ تعالیٰ تمام معاملات درست فرما دے گا مزید آگے بڑھتے ہیں کال لیتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام اللہ کا بڑا شکر ہے جی کیا نام ہے آپ کا آپ کی خدمت میں پیر صاحب اور علامہ صاحب کی خدمت میں اسلام جی آپ سے ترخواست کر لیے جی میری عزیز ہے اس کا نام ہے سادیہ ناز اور ان کی امی کا نام ہے غلام صفینا جی ٹھیک ہے ان کا گھر سے بیورد چوری ہو گیا ہے جی کوئی 20-25 لاکھ ہوگی ہے جو کوئی پتہ نہیں چال اس کیلئی کوئی دعا یا استخارہ اچھا کیوں گے اس کا نقصان دوں گا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے مل جائے انشاء اللہ تعالیٰ جی مورد پریشانی والی بات ہے اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا بکایا پیر صاحب آپ کو مزید رحمہ مائی کر دیتے ہیں دیکھیں میرے بھائی آپ تین دن کا ایک عمل ہے آپ روزانہ عشاء کے بعد ایک ہزار مرتبہ پاک کی آیت ہے اور اس آیت کو ایک ہزار مرتبہ پڑھنا تین دن یہ عمل کریں اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے لئے آسانیہ پیدا فرما دے گا اور جو گم شدہ چوری کا مال ہے انشاءاللہ آپ کو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے اطلاع ضرور مل جائے گی کہ آپ کا وہ مال مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ جی ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے بہت پریشانی والی بات ہے اللہ تعالیٰ بہتر اسباب آپ کو تعالیٰ فرمائے کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم میرے بھائی آپ کی کال مل گئی ہے آپ نام بتائیں سب سے پہلے اپنا کہاں سے بات کر رہے ہیں جی پوچھیں آپ کیا پوچھنا ہے آپ نے والدہ کا نام بتائیں چلیں آپ کو بتاتے ہیں پریشان نہ ہو اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا آپ پروگرام دیکھئے آپ کو جواب دیتے ہیں علامہ قاسم صاحب جی حضور اللہ پاک آپ کے لئے آسانیہ فرمائے اور بہتر اور بہترین وزگار اطاف فرمائے اور پھر اللہ پاک اس میں بے پناہ اپنی برکتیں اطاف فرمائے بہن نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفراللہ کی اول آخر درود پاک کے ساتھ کرنی ہے نماز مغرب کو جب آپ ادا کرنے تو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے اسی طرح نماز عشاء کے بعد ایک تسبیح استغفراللہ کی اول آخر درود پاک کے ساتھ استغفراللہ کا اس وجہ سے کہا ہے فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو استغفار کی پبندی کرتا ہے تو رب تعالیٰ پھر اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہ ہو تو جس طرح آپ کو بتایا ہے آپ اسی طرح عمل کریں نمازوں کا خیال رکھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات آپ کے لئے بہتر روزگار آپ کو عطا فرماتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ جی آپ دعا کریں اور محنت بھی کریں لئی سر انسانا اللہ ماسا انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کی وہ تگو دو کرتا ہے تو آپ محنت بھی کریں کوشش بھی کریں اپنی طرف سے پوری کوشش کریں اور نتیجہ رب پہ چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا مزید آگے بڑھتے ہیں کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم اسلام و رحمت اللہ ہاں موشیر صاحب بھو رہا ہوں گی میری نسٹر ہیں ان کا نام ہے عزرا جی جی ان کو کچھ کیسے تھا ایک ماہ پہلے کرونا ہوں گا تھا کرونا میں ان کا جو رضا تھا پوزیٹیو آیا تھا اچھا جی بس ظاہر ان کو کچھ بھی نہیں مدلہ بے نہ کوئی کھانسی نہ بغار کچھ نہیں وہ اے جسے تھی مدلہ بے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں ڈیکھ رہتے ہوگا کہ کچھ نہیں ہے یہ بات وہ پوزیٹیو آیا تھا اچھا جی تو پتا ہے وہ کچھ نہیں داکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بستے لیکن ابھی آ لوگ نے بے خرام آ لوگ نے پتایا کہ پتر سپارہ نمبر خدرہ میں پھر آپ پڑھا کریں تو آپ کے لیے اتفاہ ہو جاتی ہے اور دوسرا میں نے جیپی ہے اس کا رکھتہ بھی ہم نے سکھائی کیا ہے اچھا جی وہ دیکھنا ہے کہ وہ صحیح جائے بیٹی کا نام بتائیں آمنا تو جہاں رشتہ تیک کیا ہے اس لڑکے کا کہاں نام ہے آئے محمد عبداللہ اور ان کی والدہ کا نام ان کی والدہ اس کا نام تو مجھے بھی آیا چلیں آپ کو بتاتے ہیں جی اگر آپ والدہ کا نام بتاتے تو پھر آپ کو پروپر گائیڈ کر دیتے لیکن دونوں سوالوں کے جواب آپ کو ملتے ہیں آپ پروگرام دیکھئے پیر صاحب آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں دیکھیں جو بیماری کی صورت ہے کرونا کا جو پہلا سوال تھا تو وہ میرے بھائی آپ جن کو کرونا ہے اگر وہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ انہیں کہیں جتنا کسر سے بسم اللہ شریف پڑھیں وہ زیادہ سے زیادہ بسم اللہ شریف پڑھیں ایک وہ یہ پریشان ہے کہ کبھی پوزیٹیو آتا ہے پھر نیگٹیو پڑھ جاتا ہے پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے میرے بھائی آپ بسم اللہ شریف کا انہیں کہیں کہ کسر سے ذکر کرے انشاءاللہ وہ نیگٹیو ہو جائے گا جو پوزیٹیو ہے وہ نیگٹیو ہو جائے گا کیونکہ بسم اللہ شریف کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ایک ذاتی نام ہے دو صفاتی نام ہیں تو بسم اللہ شریف باوضو کسر سے وہ پڑھتے رہیں نام ہی وضو کر سکیں تو پھر بھی پڑھتے رہیں دوسرا آپ نے جو بیٹی کے رشتے کے متعلق بتایا ہے تو وہ ٹھیک ہے آپ اللہ کے توقع پہ آپ کریں انشاءاللہ بہتر رہے گا انشاءاللہ دونوں جواب آپ کو دے دیئے آپ پریشان نہ ہوں اور اپنی میسیس سے بھی کہیں پریشان نہ ہوں بسم اللہ کا ویڈ کرتی رہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا کھول لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم آپ علیکم کیا نام ہے آپ کا میرے نام رمشا ہے جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں میں نوارچ سے بات کر رہی ہیں کیا پوچھنا ہے آپ نے سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرا بیٹا ہے دو سال کا اچھا اس کا نام اکھا رہا ہے موہد حسن موہد حسن بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ نام کافی بھاری ہے تو آپ اس کو چین کر لیں اور میرا بچہ بہت بہت سوال ہے ہر بس مارکہ پیٹا رہتے تھا اچھا چلیں آپ کو بتاتے جی شکریہ آپ نے کال کی آپ پروگرام دیکھئے پیر صاحب آپ کو اس سوالے سے بتا دیتے ہیں غیر کرتے ہیں کہ موہد حسن نام آپ کے بیٹے کا کھیک ہے کیا نہیں ہے وہ بتا دیتے ہیں موہد حسن موہد حسن نام بہت خالے نام وہ بتانے میں صحیح بتا نہیں رہی ہے موہد حسن کیا نہیں بتا نہیں ای تنگ یہی سوچا میری بہن آپ اس نہ کریں اگر آپ اس کو یا تو وٹسپ کر دیں یا اگر خط کے ذریعے لکھ کے بھی دیں نام کی صحیح سمجھ نہیں آ رہی کہ نام آپ کیا بتا رہی ہیں تو اگر نام کی سمجھ آ جائے تو پھر تو اس کا مانع بھی مرے ذن میں آ جائے گا کہ موہین بتا رہی ہیں موہد بتا رہی ہیں یا موہید دین بتا رہی ہیں موہید موہید تو ٹھیک ہے موہید اگر موہید حسن نام ہے تو یہ آپ وہم نکال دیں یہ نام اچھا ہے پھر بھی آپ وٹسپ کر دیں پھر بھی وہ آپ کو بتا دیں لیکن ویسے یہ جو پوچھ رہے تھے کہ نام بھارا ہے نہیں نہیں بھارا نہیں ہے موہید حسن جو نام ہے یہ بھارا نہیں ہے یہ اچھا نام ہے جی بہت اچھا نام ہے جی اسپیر صاحب نے آپ کو بتا دی ہے بہرحال اگر آپ جس طرح ہم سمجھے ہیں کہ موہید حسن اگر آپ نے نام رکھا تو یہ نام کوئی ارچہ نہیں اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی ہے تو پھر آپ ہمیں وٹسپ کر دیں نام تو آپ کو اس کے لئے گائیڈ لائن دے دی جائے گی آپ پریشان نہ ہو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا ویسے موہید حسن بہت خوبصورت نام ہے بہت خوبصورت نام ہے اور یہ بامانی نفذ ہونا چاہیے بامانی نام ہونا چاہیے یہ بھارا اور ہلکا یہ ہم نے خود بنایا ہوا یہ تواہمات میں سے ہے جی تو نام بس اچھا ہونا چاہیے بامقصد ہونا چاہیے اسلامی نام ہونا چاہیے بقائے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا کال لیتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا جی میرے نام سمینہ کو تھا ہے کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں صرف جہاں سے بات کر رہی ہوں جی پوچھیں کیا پوچھنا ہے آپ نے جی میرا بیٹا ہے محمد عرون جی جی ہم ہم سلالہ پندرہ سال پہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دو سال پتہ سونہ بخار ہوا تھا دردان کو جوش ہو گیا تھا تو بڑا اداز کروایا تو داغترے کہتے ہیں کہ یہ سونہ دماغی مسئلہ ہے ایسے نکل جاتا ہے دورے بھی اس کوپڑھ پہ رہے ہیں اچھا جی تو اگر دام کرواتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی جن کو کوئی سے جن کوئی اس کا مسئلہ ہے چھیک وہ کوئی سمجھ نہیں آرہی محمد حرون نام ہے اس کا چلیں آپ کو بتاتے ہیں جی پریشان نہ ہو علامہ قاسم صاحب آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں کہ وہ بتا دیں گے کہ روحانی مسئلہ ہے یا کوئی دماغی مسئلہ ہے دونوں حوالوں سے آپ کو بتا دیتے ہیں جو بالکل بہن آپ نے بتایا کہ لازمین ڈاکٹرز نے یہی رکومنٹ کیا ہے کہ ان کو کوئی دماغی مسئلہ ہے تو آپ کسی سپیشپس کو لازمین کا چکپ کرویں ان سے بقاعدہ پروپر ٹریٹمنٹ کرویں تاکہ اللہ پاک اپنا کرم کرے اپنا فضل کرے ان کی طبیعت میں بہتری آئے اور آپ نے بتایا کہ مختلف علامہ کے پاس بھی گئے انہوں نے دم بھی کیا ہے بہن سب سے پہلے آپ میرا تو ایک مشورہ یہی ہے سب سے پہلے آپ میڈیکلی پوائنٹ او پیو سے جو بھی پروپلم ہے اس کی بقاعدہ پروپر ٹریٹمنٹ کرویں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو قرآن پاک کی کچھ صورتیں تلاوت کرنے کے لئے بتا دیتا ہوں آپ کسرت کے ساتھ آپ پبندی کے ساتھ وہ صورتوں پر تلاوت کریں انشاءاللہ انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات کرم کرے گی اور اللہ پاک اس بچے کو شفاعت آپ فرما دے گی سب سے پہلے بہن صلات و صوم کا خیال رکھیں نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ قرآن پاک کی صورت ہے تیس میں پارے میں گیارہ مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے آپ نے اپنے بیٹے کو پلا دینا ہے نماز عشاء کے بعد سور اخلاص کو اسی طرح گیارہ مرتبہ تلاوت کرنا ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے آپ نے اپنے بچے کو پلا دینا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ لازمی دینا ہے تاکہ اللہ پاک اس کے بیماری کو دور کرتے ہوئے اس بچے کو شفاعتہ فرما دے گی جزاکاللہ جی بڑے تفصیل کے ساتھ رام صاحب نے آپ کو بتا دی آپ نے وظائف کو جاری رکھیں کھول لیتے ہیں اسلام علیکم 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 کیا نام ہے آپ کا نام بتائیں پہلے رحم اللہ کہاں سے بات کر رہے ہیں رحم اللہ بھائی جی لاوہ سے پوچھے کیا پوچھنا ہے آپ نے جی میں اپنے والد کے بارے میں بتانے چاہتے ہوں وہ اس کو نین نہیں آتی ہے اور اس کو دماغ میں پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے ارد وقت غصہ ہوتا ہی ہوتا ہے اور مطلب بیگی کے ساتھ رویہ بھی ٹھیک نہیں چلتا ہے اور پریشانی حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے گھر کے علاق بہت خراب ہو رہے ہیں اچھا جی تو یہ کتنے عرصے سے ہے یہ کافی بہت زیادہ دیر ہی اچھا کیا نام ہے آپ کے والد کا کتاب عمل چلیں آپ کو بتاتے ہیں تو نام سے لگ رہا تھا کہ جیسے مارد ہیں لیکن وہ صاحبہ تھی اپنے والد کے حوالے سے پریشان تھی پھر صاحب آپ کو بتاتے تھے جی حضور دیکھیں میری بہن ایک تو یقیناً آپ کے والدیں محتب نواز پڑھتے ہوں گے اور اگر کوئی کمی گتائی ہے تو اس کو دور کریں اور رات سونے سے پہلے گیارہ مرتبہ صورت اخلاص پڑھا کریں کل ہو اللہ حد یہ ہر دفعہ جب صورت اخلاص پڑھنی ہے تو بسم اللہ شریف ساتھ پڑھنی ہے گیارہ دفعہ پڑھ کے اپنے دائیں اور بائیں جو ہے یہ ذرا پھونک لیا کریں انشاءاللہ وہ ڈپریشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور نید آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ جی اللہ تعالیٰ ڈپریشن دور فرمائے اور جو مسئلہ اس طرح بتا رہی تھے کہ کافی عرصے سے وہ کرتے ہیں والدین میں سے کوئی ایسا ہو جائے تو اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو بڑا پریشانی والا معاملہ ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے محواب کا عدب بھی خاطر رکھنا ہوتا ہے اور اگر وہ زیادہ اگریسیو ہوں زیادہ متشدد ہوں تو اس کے بارے میں اولاد کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ نرم رویہ رکھیں اور ان کی ان تمام چیزوں کو برداشت کریں جتنا وہ برداشت کریں گے اللہ تعالیٰ اتنہ ہی مراتب کو بلند فرمائے گا اتنہ ہی آپ کو آپ کی جو قسمت کا سمجھ لیجئے پرچار ہوگا وہ کی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے گا اگر آپ کے والدین مشرق بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ آپ نے حسن شروع کرنا ہے تو لہٰذا ایسے مشکل فیصلہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی صبر کریں گی تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا کال لیتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا جی جی کہاں سے بات کریں گے جی پوچھیں کیا پوچھنا ہے آپ نے آپ اپنی والدہ کا نام بتائیں تو کچھ آپ نے سوچ رکھا ہے کاروبار کے حوالے سے نہیں میرا دوسری جی پوچھ نہیں تو آپ نے کچھ سوچا ہے کہ میں نے کیا کاروبار کرنا ہے چلیں آپ کو بتاتے ہیں شکریہ آپ نے کال کی علامہ قاسم صاحب آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں کہ آپ کو کون سا کاروبار کرنا چاہیے جی بلکل آپ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ کون سا کاروبار بزنس آپ کے لیے بیٹر ہے فردر آگے لائف میں بہتر طریقہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ بزاتے خود استخارہ کریں سب سے پہلے نمازوں کی ادائیگی کریں نمازوں کا خیال رکھیں پانچ وقت کی نماز کو ادا کریں نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد آپ نے دو رکعت استخارہ ادا کرنے ہیں استخارہ کی نیت کر کے دو رکعت آپ نے پڑھنے ہیں اس کے بعد پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ آپ کے ذہن میں جو جو بھی آپ نے سوچے ہیں اپنے فردر جو بزنس ہیں آپ کے ابھی تو آپ نے کنسٹرکشن کا ہی بتایا ہے وہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس چیز کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر آپ نے دعا کرنی ہے کہ مولا میرے حق میں جو بہتر ہے میرے لیے جو بہتر ہے مجھے وہ خواب میں تو مجھے رستہ دکھا دے رہنمائی فرما دے پھر آپ کو جیسا بھی خواب آتا ہے آپ اپنی خواب بتا دیئے گا انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی فرما دیں گے جی ٹھیک ہے جی جزاک اللہ علام صاحب نے آپ کو بتا دیا اور آخری کال لیتے ہیں پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے والا جی لاؤس کال دیکھتے ہیں کون کہاں سے اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم سلام شراب دن میرا نام ہے بھئی سب سے پہلے ٹی وی کا والیم بند کر دیجئے میربانی ہے آپ کی جی اب بتائیں کیا نام ہے آپ کا شہر افضل نام ہے کہاں سے بات کر رہے ہیں میرے بھائی اکلام آباد جی پوچھے کیا پوچھنا ہے آپ نے میری اولاد ہی ہے جس کے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ اپنی بیوی کا نام بتائیں بیوی کا نام بتائیں جی بیوی کا جی آٹھ کے بات جی آپ اپنی وائف کا نام بتائیں نتیبہ بیوی نام ہے تو آپ نے میڈیکل چیک اپ کرایا دونوں نے ریپورٹس ٹھیک ہیں ٹھیک آرہم دلی چلیں آپ کو بتاتے ہیں شکریہ آپ نے کال کیے پیر صاحب آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں آپ پریشان نہ واللہ تعالی کرم فرمایے گا دیکھیں میرے بھائی ہم دعا کو ہیں آپ کے لیے آپ میاں بیوی دونوں ہر نماز کے بعد یا عدلوں کی ایک تسبیح پڑھا کریں اور اول آخر دروشی بھی پڑھیں اور یا عدلوں کی تسبیح آپ کی وائف بھی پڑھیں اور آپ خود بھی پڑھیں نماز کی پبندی کریں اور اللہ کے حضور میں دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اولاد صحیح عطا فرمائے گا ضرور جی میرے جی اس طرح پروگرام کا وقت ختم ہو گیا میں دونوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں علامہ پیر زیادہ حفیظ اللہ صور ودی صاحب کا بھی علامہ قاسم رسول صاحب کا دونوں شکسیات پروگرام میں شریک ہوئے اب پیر صاحب سے کہتے ہیں دعا کروا دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک السلام علیہ الہ العالمین ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے صدقہ کریمہ کا علیہ السلام کا جتنے بھی حاضرین ناظرین نے سوالات کیے جو جو ان کی حاجات ہیں جو مقاصد ہیں سب کو برا فرمائے الہ العالمین بیماروں کو شفاء کاملہ تا فرمائے جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب بے اولاد بنا الہ العالمین جو بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے معاملے میں والدین پریشان ہیں ان کے بہتر سے بہتر اسوا پیدا فرمائے پرودگار عالم ہم سب کو ہدایت اتا فرمائے ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے الہ العالمین اس دین مطین کو سمجھنے کی عمل کی توفیق اتا فرمائے شریعتِ متحرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے خادمہ ایمان ویلخیر وقتِ نظام سب کو کلمہ پاک نصیب فرمائے عرضِ پاکستان وفواجِ پاکستان کی حفاظ فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ نبی الکریم الامین وآلہ آلہ وآلہ صحابہ وآلہ بیتی اجمائین برحمتی کے یار ہمارا ہے